اوپننگ سرمنی جو کہ نیو چھاتا ہے اس کا افتتا ہے استاج جی کا آگئے ماشا اللہ استاد گوبیہاں صاحب بھائی سجاد بھائی افتحار کے لئے گفت لے کے آئے ہیں چھت پر چھوڑنے کے لئے ہیں پرندے چھوڑ رہے ہیں افتتا کے لئے ہیں دوستوں کو بتایا تھا بھائی سجاد کے گھر استاد محترم جو ہیں استاد گیاد صاحب استاد گوبی صاحب موجود ہیں تو افتتا کرنے آئے تھے افتتا ہو گیا تو کچھ دوستوں کے قویسن جو ہیں استاد جی سے بات چیت کرتے ہیں تو پھر اجازت ہے جی اسلام علیکم استاد جی استاد محترم طبیعت صحت آپ کی اللہ پاک آپ کو زندگی دے پوچھ رکھے ہمیشہ آپ لیجنڈ ہیں ہمارے کبھتربازی جو ہے یہ تو شوکی جو ہے ابتتا ہے سمجھ لیں کہ یہ آپ کے گرانے سے ہے استاد جی بہت سے دوستوں کے کنفیوزن اکثر رہتی ہے میرے سے بھی یہ اکثر دوست پوچھتے ہیں جو ہیرالال گب اتر ہے اس میں ایک بڑی سی اکثر جو نیو کمرز ہیں سپیشلی طور پر ان کے مائنڈ سیٹ میں ہمیشہ ایک ہی چیز رہتی ہے کہ یار جید دیتی ہیں آپ پلکان سندوری نہیں ہے نا ہیرالال ہو ہی ہے یہ جو کنفیوزن تھی یہ اس پر تھوڑی سی جسٹیفیکشن دیں تھوڑی سی دیکھیں سندوری پلک سے تو ہیرالال بنے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ان کی جو بیس ہے بیگ وہ سندوری پلک ہے سندوری پلک ہے اور مصہ فریدہ ہے جو اس وقت ہمارے مصے تھے جی ٹھیک ہے یعنی آپ کہہ لیں کہ تیس چالی سال پہلے چلے جائیں جو مصے تھے جن کو لوگ آنچ کل ماندین کا بھی نام دیا وہ ہمارے مصے کروڑے تھے ساچی جو آپ والے جو اس دور کے مصے کبوتر تھے اب یہ بھی ایک قویسٹن ہے لوگوں کے معنی میں کہ جیڑے اصل مصے کبوتر نے وہ چٹیاں سفید اکھان دے کبوتر نے آج کل کے مصے سفید آنکھوں والے ملے ٹھیک ہے دیکھیں لوگوں نے نسلیں چینج کر دی ہیں ٹھیک ہو گیا صحیح ہے اپنے اپنے نام رکھتے ہیں بہتر ہے یہ جو مصے لوگ کہہ رہے ہیں کالے جالدہ یہ ہمارے پھنیر کبوتر ہیں صحیح ہے ان کو لوگوں سے دیکھتے ہیں ابھی وہ ہم پھر سٹارڈ میں آتے ہیں صندوری پلکوں والی طرف ٹھیک ہے جو بیج تھی آپ نے بولا ہے وہ صندوری پلک والے تھے میرا کوئیسٹن آپ سے یہ ہے کہ جو صندوری پلک ہے ان میں سے سادھی آنکھوں کے کبوتر بھی نکلتے ہیں دیکھیں صندوری پلک جو ہے نا بیسی کلی یہ تین چار آنکھ تھے تین چار کلر کے تھے ٹھیک ہے یہ کبسرے کلدو میں تھے یا زیرے تھے سلارے تھے ٹھیک ہے اس میں پیادی آنکھ تھیں جو کلیجی آنکھ تھیں ٹھیک ہے سرخ آنکھ صحیحہ ان میں جو مصے پڑے ہیں نا جو وہ لائٹ سفید آنکھ تھی اور گہری آنکھ تھی ٹھیک ہے جن کو آپ کچھی آنکھ کہتے ہیں جوڑوں بات صحیحہ جو ٹھیک ہے گہری سے آنکھ ہوتے ٹھیک ہے اب ان میں سے جو گہری آنکھ نکلاتا ہے صحیحہ اور میرے پاس یہ ہے کہ کوئی اس میں تیسرا کراس ہوں پیورٹی میں پیورٹی میں وہی کراس آ رہے ہیں ظاہری بات ہے آپ کا تو مین گھر آنکھ ہے آپ سے زیادہ پیور ہوں گی نہیں جو بیک مارتا ہے جو ٹھیک ہے وہ مصہ نکال لیتا ہے بیک مارتا ہے سنگوری پلگ لگا صحیحہ سنگوری پلگ ختم ہو چکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ان میں سے دوبارہ یہ نکل رہے ہیں تو انٹروڈیوز کر رہے ہیں صحیحہ جیسا کہ ایک جوڑا لگا دیا ہیرے لال کا پیورٹ اس میں ضرور ہی نہیں ہے جیسا ماباب ہے ویسے ہی نکلنا یہ ڈیفرینٹ کلر بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے پانچ کراس بتائیں ٹھیک ہے سنگوری پلگ میں تین چار آنکھیں بتائیں ہیں ٹھیک ہے دو آنکھیں میں نے میسوں کی بتائیں ہیں بلکل ٹھیک ہے پانچ ہوگئی ٹھیک ہے اور اس میں کلر بھی پانچ ہوگئے چار پانچ ہوگئے جی ٹھیک ہے اب وہ جو بیک مارتے ہیں تو چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہ دوستوں کو بتارہا تھا کہ بنکیں ہماری بیڈ ہے جی میں مسال دے رہا ہوں چاریس سال بعد مرے پاس وہ بانکوں کی آنکھیں نکلی ہیں جہاں سے بانکیں بنے تھے سٹارٹ بیس سٹارٹ تھی اب وہ آنکھیں میرے پاس نکلنی شروع ہی ہیں جو میں نے اکٹی دی اب وہاں ان میں سے بانکیں نکلے ہوئے بلکل ٹھیک ہے اب یہ میں کس سے بات کروں کسی نے دیکھے ہوں گے تو اسے پتا ہوگا بلکل ایسی بات ہے میری بات کو میریفی کرے گا اچھا استاد جی دوسرا گویسی نہیں ہے کہ جو استاد دلاور خان صاحب علیہ کبوتر تھے ان کی کتنی بریڈز ہیں ٹوٹل آپ کے پاس جو دلاور خان صاحب علیہ دی چھے سات بریڈ ہے میرے پاس وہی بریڈ ہے وہی نام آپ نے کوئی انٹروڈیوز نیو نہیں کروائی میں ابھی ان پروسس ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک پھر میں نام بھی دوں گا جیسا کہ استاد جی آن سے کچھ سال پیچھے ہم چلے جاتے ہیں تو مطلب یہ میڈیا پر آپ اتنا زیادہ نہیں تھے ٹھیک ہے مطلب چھتوں کی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی اب جیسے کہ آج آپ گجناوالا شریف لائے ہیں آپ نے اپنے ایک شگیرد ہیں ان کی چھت کا افتتاہ کیا اب انشاءاللہ یہ سلسلہ کانٹینیو رہے گا اور آنے والے ٹائم میں یہ جو نام ہے ہمیں یہ پنجاب کی بڑی چھتوں میں ٹورنمنٹس میں اڑتے ہوئے نظر آئے گا بلور آئے گا اسی سال آئے گا اسی سیزن میں آئے گا بلکل ٹھیک تیرہ سے سترہ چھتے ایسی ہیں جو پاڈی سوٹ کر رہی ہیں اسی سیزن میں ٹورنمنٹ میں اور باڑی میں اچھا استاد مہترم بڑے سے دوست جیسے کہ جن کی رسائی آپ تک نہیں ہیں مطلب کہ آپ کے پاس نمبر نہیں ہے کسی طرح سے آپ سے رابطہ نہیں ہو سکتا ان کے لیے کوئی ایزی وے کہ وہ آپ کا شگیرد ہونا چاہتے ہیں وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں بہترین اس کا حال کو یہ ایک سلوشن بتا دیں کہ یہ پلیٹ فارم ہے ادھر رابطہ کر لو ادھر سے میرے سے مل سکتا ہے بندہ کوئی ایک ایزی ان دوستوں کے لیے کچھ سانی کر دیں اس سے سانی زیادہ کیا ہوگی آپ میرا نمبر دے دیں اس نے ویڈیو میں اس نے رابطہ کرنا ہم اس سے کر لیں بلکل ٹھیک ہے یہ جو بات ہے دیکھیں آپ نے پرمیشن دے دیا ہم دے سکتے ہیں نمبر کیونکہ بڑے سے دوست ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں مطلب یہ بڑا ایک اچھا ایزی ہو گیا جو مطلب آپ کا شگرد ہونا چاہتا ہے کچھ آپ سے ڈریکٹر رابطہ کرے کرے اور دوسری بات یہ ہے یہ جو آپ ماشاءاللہ جو آپ نے ایک نیا طریقہ کا سٹارٹ کیا ہے استادوں کو شگردوں کو یہ ڈگریوں دینے کا یہ بہت اچھی چیز ہے کہ چلے آپ آپ پراپر طرح سے سب کو آپ ڈگریوں دیں گے ان کے سیٹیفائیڈ ہوں گے بلکل سیٹیفیکیڈ ہے میں نے ایک ڈگری فارم یوز کی ہے اس کے لیے کہ یہ دیکھیں بلکل ایسے ہی ہے تصدیق بلکل ایسے ہی ہے یہ ڈاکومنٹ ایک تصدیق کر رہا ہے کہ یہ بدا بلکل کوئی میسیوز نہیں کر سکتا جس کے پاس وہ ہوگا وہی ظاہری بات ہے وہی بات ہے آپ کو آپ کو کہہ جی میں فلان کا شگیر دوں بلکل کدوں ہیں یا دس ہیش منتطرک جب استاد محترم ایسے رام سے نکالے گا کہہ گا یہ ایلو میرے کو ثبوت ہے اچھا استاد محترم جیسا ہے کہ آپ نے بتایا ہے چھے سے ساتھ آپ کے پاس جو بریڈز ہیں جن کو آپ لے کے چال رہے ہیں آیا یہ چھے سے ساتھ بریڈ کا جو ہے ایک جیسا ہی ریزلٹ ہے کہ ان کے کچھ کراسوں میں کس طرح کا ریزلٹ ہے اچھے ان کا جو کراس ہم نے چھے ساتھوں میں آپس بیڑوں میں ڈالے ہوئے بلکل میں تو ان کا بتا سکتا ٹھیک ہے میں نے ساری زندگی پاہر کا کبوتر اب دیکھیں میں کبھی ساری زندگی کسی کی چھت پر نہیں دیا کسی کی چھت سوا ایک دو دوستوں کے جی ایسے ہی ہے اب جانا شروع ہوں اور نہ میں نے ساری زندگی ہم نے کبھی کسی سے کوئی کبوتر یا گفت ایکسپٹ دی بلکل ایسے ہی میرے استادوں کا یہ آرڈر تھا کہ کچھ سونے کا کبوتر بھی دے نہیں رکھے جی ٹھیک ہے اپنے کبوتروں کے کراس میں نہیں ڈال ٹھیک ہے نہیں ڈال اب ہمارے جو اپنی وریڈز ہیں ان کے کراسوں کا آپ پتہ ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ چھے سات وریڈے جو میں بتا رہا ہوں وہ آپ چھے پندہ آپ کھولنے ایک دفعہ پار آپ کو سب وریڈوں کا ایک پار دی ٹھیک ہے وہ کیسے بنتی ہے چالیس سال پنتیس سال اس پر میند وریڈ بنے بلکل ایسی ہے ٹھیک ہے اب ایک چیز بنا دی باڈی سٹکچر ایک بنا دی ٹھیک ہے گندہ پار ایک بنا دی پریل وہ پہلے گی ایسی ہے آنکھوں میں جو ڈیفرنس آتا ہے وہ اس کے ساب سے ہم کراس ڈال دی ٹھیک ہو اچھا استاد مہتر یہ جو شگیرد والا جو ایک نیا سلسلہ ٹائم کے بعد ایک سٹارٹ ہوگا دوبارہ سے یہ کچھ اس میں سپیسیفک کچھ شرائط مجود ہے کہ ہر سٹیٹس کا بندہ رابطہ کر سکتا ہے شگیرد ہونے کے لیے دیکھیں اس میں سٹیٹس انوالف یہی ہے ایک اچھی چھاتے ہو ایک اچھی چھاتے ہو ٹھیک ہے بلکل پترہ سال سے پترور آتا ہو ٹھیک ہے اپنی ذاتی چاہتے ہو مین یہی سبی معذرت میں بات کارٹ رہا ہوں دس پندرہ سال اب بڑے سے نیو کمر بھی آ جائیں گے بیچ میں نیو کمر ہم دیکھنا پہلے بھی کوسچن ہو رہا ہے نیو کمر وہ ہی ہوگی جو پچیس تی سال کے دس پندرہ سال کا دس سال اچھا وہ آپ ایج بتا رہے ہیں ایکسپیرینس میٹر یہ ایکسپیرینس آپ سے مل کے بڑا اچھا لگا اللہ پاک آپ کو صحت اندرستی دے اور آپ اسی طرح ہستے کھیلتے ہمیں نظر آتے رہیں ملاقات ہوتی رہے تینکیو سو مچ بھائی افتہار یوکے والے بھائی سجار ان کے بھائی ہیں چھوٹے ان کے گھر ان کے سیٹ اپ میں ساتھ گو گی ہاں سب شوک کر رہے ہیں موسیقی